رمضان و نبارک رب العالمین لوگوں کو آزاد کرتا ہے اس کے چند مناظر جو قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے دکھائے ہیں وہ کیسے ہیں اللہ رب العالمین نے سورة المرسالات میں فرمایا یقینا دوزخ چنگاریاں پھیکتی ہیں اس کی چنگاریاں مثل محل کے ہیں یعنی بڑے محلات کیسے ہوتے ہیں اس طرح کی بڑی بڑی چنگاریاں دوزخ پھیکتی ہیں سوچئے ایک انسان کو چھوٹی سی ہلکی سی بھی لگتی ہے تو کتنا درد ہوتا ہے کتنا احساس ہوتا ہے اللہ مجھے اور آپ کو محفوظ رکھیں ہمارا کیا ہوگا اور فرمایا گویا وہ زرد اونٹ کے مثل ہے یعنی وہ اونٹ کی طرح چنگاریاں ہیں اسی طرح اللہ رب العالمین نے ایک اور جگہ فرمایا اللہ رب العالمین نے فرمایا آپ اس دن گنہگاروں کو دیکھیں گے کہ وہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہوں گے اور زنجیروں میں جکڑے ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین انہیں گندک کا لباس پہنائے گا اور اسی طرح آگ ان کے چہروں پر چڑی ہوئی ہوگی اللہ رب العالمین ان کے چہروں پر آگ چڑھائے گا اسی طرح ایک اور جگہ اللہ تعالی نے فرمایا بے شک زقوم کا درخت یہ ایک طرح کا درخت ہوگا جو بہت ہی زیادہ کاٹے دار اور بہت ہی زیادہ برا ہوگا گنہگاروں کا کھانا یہ ہوگا اللہ رب العالمین نے کہا جو پیٹ میں کھولتا رہتا ہے یعنی جو پیٹ میں کھولاتا ہے اس طرح کا زقوم اللہ رب العالمین گنہگاروں کو کھلائے گا اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حدیث میں جہنم کی خطرناکی کو بیان کرتے ہوئے فرمایا یُؤْتَ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لَهَا سَبْعُونَ أَلْفَ زِمَامٍ کہ ایک القیامت کے دن جہنم کو لائے جائے گا تو اس کی ستر ہزار لگامیں ہوں گی ستر ہزار جو ہے اس کے حصے ہوں گے جس کو پکڑے ہوئے ہوں گے فرشتے اور کتنے فرشتے ہوں گے کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مَعْكُلِّ زِمَامٍ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ يَجُرُّونَهَا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس کی جو ستر لگامیں ہوں گی جہنم کی اس میں سے ہر ایک لگام کو ستر ہزار فرشتے کھیچ رہے ہوں گے اللہ عبر کتنی خطرناک جہنم ہے اللہ رب العالمین جو تیار کی ہے کہ اس کے ہر ایک لگام کو ستر ہزار فرشتے جو ہے پکڑ کر کے کھیچ رہے ہیں اور اس کو کھیچ کر کے اللہ رب العالمین جہنم کو جو ہے لوگوں کے سامنے لائے گا اسی طرح حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کی جو روایت ہے کہ اللہ رب العالمین جہنم کی جو ترہ ترہ کے عذاب تیار کر رکھے ہیں اس میں سے ایک سب سے ہلکا عذاب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سب سے ہلکا عذاب بتایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے کم عذاب اس شخص کو ہوگا جس کے دونوں قدموں کے نیچے آگ کا انگارہ رکھا جائے گا اور اس کی وجہ سے اس کا دماغ کھولے گا نیچے پیر کے نیچے آگ کا انگارہ رکھنے کی وجہ سے اس کا دماغ کھولے گا اور یہ جہنم کا سب سے کم تر عذاب ہے سب سے کم عذاب ہے تو عزیز بھائیوں دوستو میری ماں و بہنوں یہ رمضان مبارک کا مہینہ ہم سے دور ہو رہا ہے ہم سے جا رہا ہے آپ اپنا محاسبہ کیجئے کہ کیا میں نے اور آپ نے وہ اعمال انجام دیئے ہیں جو ہمیں کامیاب کر سکے کیا میں نے اور آپ نے وہ اعمال انجام دیئے ہیں جو اعمال کا تقاضہ رمضان ہم سے کرتا تھا کہ ہم نے اپنے آپ کو اس طرح سے صدھارا ہے جس طرح سے رمضان ہمیں صدھارنا چاہتا تھا تو میں اور آپ غور کریں اور اپنے آپ کو اس سے بچنے کہ اللہ رب العالمین سے دعائیں کریں ایسے اعمال انجام دیں جو جہنم سے ہمیں بچا سکے دیکھیں جہنم سے بچنے کا جو اللہ رب العالمین نے راستہ بتایا ہے وہ فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَ الْأَتْقَىٰ کہ ایسا شخص دور رکھا جائے گا جہنم سے جو پرہیزگار ہوگا جو متقی ہوگا جو اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوگا اور آگے فرمایا جو پاکی حاصل کرنے کے لیے اپنا مال خرض کرتا ہوگا جو پاکی حاصل کرنے کے لیے اپنا مال خرض کرتا ہوگا تو آپ رمضان المبارک کا مہینہ جانے والا ہے زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کیجئے خرض کیجئے اللہ کی راہ میں اپنے مال کو ہاں لوگوں کی مدد کیجئے لوگوں تک پہنچائیے ضرورت بندوں تک پہنچائیے ہاں ہر طرح سے جس طرح سے بھی ہو سکتا ہے آپ ضرور بزرور تعاون کریں لوگوں کے لیے ضروریات کو پورا کریں اسی طرح جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اتقو النار ولو بشق تمراتین کہ اپنے آپ کو جہنم سے آگ کیا آگ سے بچا لو گرچہ خجور کا ایک ٹکڑا ہی دے کر کیوں نہ ہو لہذا اپنے آپ کو جہنم سے بچانا میرے اور آپ پر لازم ہے اور انسان جب دیکھی ہم خواہش کریں گے ہم خواہش کریں گے ہم اللہ رب العالمین سے دعا کریں گے ہم مانگیں گے تو یقناً اللہ رب العالمین دینے والا ہے وہ حدیث یاد کیجئے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من سأل الجنة ثلاث مرات قالت الجنة اللہم ادخلہ الجنة کہ جب کوئی انسان اللہ رب العالمین سے تین مرتبہ جنت مانگتا ہے تو جنت کہتی ہے اللہ رب العالمین تو اس کو جنت میں داخل کر دے تو اس کو مجھ میں داخل کر دے ومن استجار من النار ثلاث مرات قالت النار اللہم اجرہ من النار اور جو شخص تین مرتبہ جہنم سے پناہ طلب کرتا ہے جہنم سے پناہ مانگتا ہے تو جہنم کہتی ہے اللہ رب العالمین تو مجھ سے اس کو پناہ دے دے لہذا مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم کس رس سے جنت مانگے اور جہنم سے پناہ مانگے یقیناً اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو کامیاب کرے گا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں جنت کی خواہش میں نیک عمل زیادہ سے زیادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائیں جہنم کے ڈرسے اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو برائیوں سے رکھنے والا اور اسی طرح سے گناہوں سے رکھنے والا بنائیں آمین ناظرین آج کے لئے بس اتنا ہی انشاءاللہ پھر ملاقاتوں کی کچھ اور باتوں کے ساتھ تب تک کے لئے دیجئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی